ترجمہ قرآن میں تعریف اور بلا اجازت اشاد کے کیس میں عدالت نے نگران وزیراعظم کو طلب کر لیا ہائی کورٹ میں قرآن پاک کے ترجمہ میں تعریف اور قرآن بورڈ کی اجازت کے بغیر چھاپنے کے غلاف درخواس پر سماعت ہوئی جس میں عدالت نے نگران وزیراعظم اور نگران وزیراعلا پنجاب کو آئندہ سماحت پر طلب کر لیا جیسٹر شجاعت علی خان نے سماعت کے دوران ریمارکس دیئے کہ یہ کسی ایک کا کیس نہیں بلکہ ہم سب کا کیس ہیں رخواستوں پر وفاقی حکومت کی جانب سے رپورٹ جمع نہ کروانے پر برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیئے کہ آٹھ ماہ سے وفاقی حکومت نے رپورٹ جمع نہیں کروائی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کیا آپ یہاں سیر کرنے آئے ہیں ہم ملک بر کے چیف ایگزیکٹیوز کو بلا لیتے ہیں دورانے اسماعت وفاقی حکومت کے وکیل نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے محلت طلب کی جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ لگتا ہے آپ یہاں سیر کرنے آئے ہیں اور نگران وزیراعظم کے سامنے معاملہ رکھا ہی نہیں گیا عدالت نے حدایت کی کہ نگران وزیراعظم خود پیش ہو کر اپنی پوزیشن واضح کریں عدالت نے نگران وزیراعظم اور اٹارنی جنرل کو سولہ اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا دورانے اسماعت ایڈیشنل آئی جی پنجاب شہزادہ سلطان نے بیان دیا کہ ہمارا دائرہ اختیار بہت محدود ہے دورانے اسماعت ایڈیشنل آئی جی پنجاب شہزادہ سلطان نے بیان دیا کہ ہمارا دائرہ اختیار بہت محدود ہے جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ آپ اپنے دائرہ اختیار پر جتنا عمل کر رہے ہیں وہ سب پتا ہے عدالت نے ڈی پیو چنیوٹ پر بھی سخت برمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیئے کہ آئی جی کو چاہیے کہ ڈی پیو کو کسی کورس پر بیج دیں عدالت نے آئندہ اسماعت پر نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی کو بھی طلب کر لیا واضح رہے کہ درخواست گزاروں نے قرآن پاک کے ترجمہ میں تعریف اور قرآن بورڈ کی اجازت کے بغیر چھاپنے اور توین امیز مواد سوشل میڈیا سے نہ ہٹانے کے اقدام کو چیلنج کر رکھا ہے